نمازکار سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں زینیوز آپ کے ساتھ میں حرام مہن شرمہ شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں باندہ سے لکھنو لائیا گیا ہے مافیا مختار انساری اس وقت کی بڑی خبر باندہ سے مختار انساری کو لکھنو لائیا گیا ہے مافیا مختار انساری کی کچھ دیر کے بعد کوٹ میں پیشی ہوگی تھوڑی دیر میں مختار انساری کی کوٹ میں پیشی ہوگی لکھنو کوٹ میں کچھ دیر کے بعد مختار کو پیش کیا جائے گا آپ کو یہ بتا دیں کہ دو الگ الگ ماملوں میں کوٹ میں پیشی ہونی ہے اس میں ایک ماملہ سمپتی کو ہتھیانے کا ہے سمپتی پر جبرن قبضہ کرنے کا ہے اور اس ماملے کو لے کر لکھنو کے کوٹ میں پیشی ہونی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لکھنو کوٹ میں مختار انساری کی پیشی ہوگی اس سے پہلے مختار انساری کو باندہ سے لکھنو لایا گیا ہے 15 سرکشا کے بیچ لکھنو سے باندہ پہنچا ہے مختار انساری باندہ سے لکھنو پہنچا باندہ جیل میں بند ہے مختار انساری اور اسے پیشی پر لکھنو لایا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لکھنو پہنچ چکا ہے مختار انساری اور کچھ ہی دیر کے بعد لکھنو کے کوٹ میں اس کی پیشی ہوگی دو الگ الگ ماملے ہیں جن پر پیشی ہونی ہیں اور جن پر عدالت کے سامنے مختار انساری کو جانا ہے تو آج اسی سلسلے میں باندھا جیل سے لکھنو لایا گیا ہے مختار انساری یہ تصویریں بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کڑی سرکشا کے بیچ ایمبولینس کے ذریعے کیونکہ مختار انساری لگاتار یہ بتاتا رہتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے صحت خراب ہے وہ سامانی طور پر چل نہیں سکتا اور یہ جو دوسری تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ پنجاب کی تصویریں ہیں جس وقت اسے کوٹ لے جایا گیا تھا پیشی پر پنجاب کی تصویریں اور دوسری طرف لکھنو کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آج باندھا سے لکھنو لایا گیا ہے مختار انساری کو اور یہ دیکھئے سرکشا بیوستہ کتنی مستعد ہے کتنی چاکچوبند ہے اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک یہ مافیا ہے جس کی سرکشا کے لیے اتنے لوگوں کو لگایا گیا ہے مختار باندھا سے لکھنو آ گیا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد کوٹ میں اس کی پیشی ہوگی دو الگ الگ ماملے ہیں جن پر پیشی ہونی ہیں